بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منارے پاکستان کا واقعہ تو ہم سب کو یاد ہے عائشہ اکرم اور ریمبو کے بارے میں بھی ہم ابھی تک نہیں بولے ان دونوں کے اس ڈرامے کی داستان تو اب کھلی ہے جب عائشہ اکرم نے خود اپنا ایک بیان دیا ہے اور یہ تحریری بیان انہوں نے دیتے ہوئے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس سب کے پیچھے ریمبو ملوث ہے جی دوستو انہوں نے یہی لکھا ہے اپنے بیان میں کہ جو بھی واقعہ وہاں پر ہوا منارے پاکستان میں اس کے پیچھے ریمبو کا ہاتھ ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ ریمبو نے مجھ سے دس لاکھ روپے کی اماؤنٹ لی ہے جو کہ ریمبو نے مجھے بلیک میل کر کے لیے ہیں اور بلیک میل بھی انہوں نے ان کی کچھ ویڈیوز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی ان ویڈیوز پر ان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور ان سے یہ ساری اماؤنٹ لی ساتھ ساتھ دوستو عائشہ اکرم کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جو بھی تنخواہ لیتی تھی اس میں سے عادی تنخواہ ریمبو کو دے دیتی تھی اب اس بیان کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ سارا کچھ انہوں نے مل کر کیا اور اس میں صرف اور صرف فیم حاصل کرنا ان کا مقصد تھا دوستو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان دونوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کی کتنی زیادہ بدنامی ہوئی اور چودہ اگست جیسے موقع پر پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا پوری پاکستان کی امیج کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور اس طرح کے واقعے سے ہم نے پوری دنیا کو یہ میسیج دیا کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے ان سب باتوں کے بعد ہم سب کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان دونوں کو سکت سے سکت سزا دی جائے اور ریمبو جو ان سب چیزوں میں ملوث ہے اس کو کسی بھی صورت نہ چھوڑا جائے اور اس کو سکت سے سکت سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعے اور پاکستان کی بدنامی دوبارہ نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کا سبسکرائب کیجئے ک Pleعبوك بتا سیمت شیئر کی Trading ov